ناظرین آج کی خبر عمر شریف کی سابزادی ہینا شریف کے بارے میں ہے جن کے مطابق ان کی ستوتیلی مانظرین عمر شریف اور ساما نیوز کی بیورو چیف نائم حنیف نے جواد عمر پہ عمر شریف اور ان کی بہن ہینا عمر کے قاتل ہونے کا الزام لگایا کہ کس طرح انہوں نے کرونوں روپے کی خاطر اپنی بہن کی زندگی دعو پر لگا کر اس کا غیر قانونی ٹرانسپلانٹ کروایا اس طرح کشمیر کے ایک ہوتیل کے کمرے میں ہینا کا ٹرانسپلانٹ کیا گیا عمر شریف کو کیوں بے خبر رکھا گیا ہینا کے آپریشن کے وقت عمر شریف کہاں شو کر رہے تھے اس ویڈیو میں ہم آپ کو تفصیل سے آگاہ کریں گے عمر شریف کی بیٹی کے ساتھ کیا کیا معاملات پیش آئے اور وہ اس دنیا سے کوچھ کر گئیں اور عمر شریف کس کو بیٹی کا قاتل کہتے تھے سامانیوز کے بیورو چیف نائیم حنیف نے انکشاف کیا کہ چند سال پہلے لیجنڈ کومیڈین عمر شریف کی اکلو تھی بیٹی ہینا شریف گردوں کے مرض میں مبتلا ہوئی تھی جس کے بارے میں عمر شریف نے بہت زیادہ ہاتھ پاؤں مارے کہ کسی طریقے سے وہ اپنی لختے جگر کو بچا سکیں عمر شریف کی فیملی لاہور میں مقیم تھی جبکہ وہ اپنی دوسری اہلیہ کے ساتھ کراچی میں مقیم تھے لیکن جب ان کو پتا چلا کہ ہینا کے گردے بلکل ناکارا ہو گئے تو وہ لاہور آ گئے جہاں انہوں نے ہینا عمر کے ٹرانسپلانٹ کے لیے اس وقت کے وزیرعالہ پنجاب چودری پر ویز الہیر سے بات کی اس کے علاوہ انہوں نے مختلف فیڈرل منسٹر سے بھی ریکویسٹ کی کہ کسی طرح وہ ان کی بیٹی کے لیے کوئی ڈونر ارینج کر دیں ناظرین جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا اس وقت کسی بھی شخص کے لیے گردے یا دوسرے انسانی آزا کے ٹرانسپلانٹ کے لیے بلڈ ڈیلیشن کا قانون بن چکا تھا عمر شریف بھی اس مسئلے میں پھنس چکے تھے مگر عمر شریف کا یہ مسئلہ بہت جلدی حل ہو گیا کیونکہ ان کے پاس اپنے بیٹے اور ہینا عمر کے بھائی جواد عمر کا گردہ ان کے ساتھ میس کر گیا تھا جس کے بعد عمر شریف اور ان کی فیملی کو سیٹسفیکشن ملی کہ بھائی اپنی بہن کو گردہ دونیٹ کر دے گا لیکن جب وقت آیا تو ہینا عمر کے بڑے بھائی جواد عمر نے گردہ دینے سے انکار کر دیا جو عمر شریف کے لیے بڑا دھشکا تھا ایک طرف ان کی بیٹی زندگی اور موت کی کشمکش میں تھی دوسری طرف ان کا بیٹا نے گردہ دینے سے انکار کر دیا ان مشکل حالات میں عمر شریف کو امریکہ جانا تھا کیونکہ ان کا ایک سکیجول تیہ تھا امریکہ میں ان کے شو ایک سال پہلے سے ارینج تھے لیکن یہاں ان کی بیٹی کی طبیعت دن بہ دن بگڑ رہی تھی اس کا لاہور نیشنل ہسپتال میں ٹریٹمنٹ چل رہا تھا عمر شریف کے شوز کے ٹکٹ ایک سال پہلے بھگ چکے تھے اور امریکہ میں کیمپین ہو چکی تھی کہ عمر شریف آ رہی ہیں جب عمر شریف امریکہ جانے لگے تو انہوں نے ہینا عمر کے علاج کی غر سے ایک کروڑ اوپے ہینا کی اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیے اس کے علاوہ کچھ کیش پیسے دے کر وہ امریکہ چلے گئے اور ہسپتال انتظامیاں کو تاقید کی کہ وہ ان کا ٹریٹمنٹ جاری رکھیں کیونکہ وہ ایک ماہ تک امریکہ میں رہیں گے تو علاج میں کوئی کم ہی نہیں ہونی چاہیے اس دوران عمر شریف کو یقین دلایا گیا کہ اگر کوئی ڈونر ملا تو ہینا عمر کا گردار ٹرانسپلانٹ کر دیا جائے گا کیونکہ کچھ حادثات میں لوگ آتے ہیں اور کچھ لوگ مرنے سے پہلے وسیعت کر جاتے ہیں کہ ہمارے جو آزاد صحیح ہوں وہ ڈونیٹ کر دیے جائیں ان لوگوں پہ یہ قانون لاغو نہیں ہوتا اس حوال سے نیشنل ہسپیٹل کے ڈریکٹر محمود بھٹی سے عمر شریف کی لاہور میں ملاقات ہوئی انہوں نے عمر شریف کو تسلیح دی کہ ہم نے پریارٹی لسٹ پہ ہینا کا نام رکھا ہے آپ فکر نہ کریں اگر کوئی بھی ایکسیڈنٹل یا آزاد ڈونیٹ کرنے کا کیس آیا تو ہم ہینا عمر کا ٹرانسپلانٹ کر دیں گے کیونکہ اسی ہسپتال سے ہینا کا ڈیالیسس پروسیس چل رہا تھا ناظرین امریکہ روانگی سے قبل عمر شریف اپنی بیٹی کا نکاح بھی کر دیتے ہیں عمر شریف کی اہلیہ ذریع عمر کے مطابق عمر شریف نے اپنے دلینا دوست کے بیٹے کے ساتھ اپنی بیٹی کی منگنی کی تھی جس میں تمام شعبی ستاروں کو مدو کیا گیا یہ منگنی دول سال تک رہی لیکن پھر اچانک توڑنا پڑی پہلے تو سب کچھ یہی لگ رہا تھا کہ شاید ہنا کی بیماری کی وجہ سے لڑکے والوں نے انکار کیا لیکن عمر شریف کبھی کسی محفل میں اپنے دوستوں کو برا نہیں کہتے بلکہ ان کی تعریف کرتے ہیں کیونکہ اس منگنی کے ٹوٹنے کی وجہ کچھ چھوٹ تھی جب ہنا کے ٹرانسپلانٹ کے لیے کہیں سے کوئی امید نہیں بنتا رہی تھی تو جواد اور ان کی والدہ نے عمر شریف سے ایک نبیل نامی لڑکے کو ملوایا اور بتایا کہ یہ لڑکا ہنا کو گردہ دینے کیلئے تیار ہے اگر ہم اس کی ہنا سے شادی کر دیں تو تمام قانونی نقائز ختم ہو جائیں گے اور یہ ہنا کو اپنا ایک گردہ دے دے گا جس کے بعد عمر شریف نے اپنی بیٹی کی زندگی بچانے کیلئے ایک انجام شخص سے صرف اس غر سے شادی کی کہ وہ اس کی زندگی بچا لے گا لیکن جیسے ہی یہ شادی ہوئی تو نبیل نے گردہ دینے سے انکار کر دیا جب ہنا کی طبیعت خراب ہوئی اور ڈاکٹرز نے انہیں کہا کہ ان کا ڈائلیسز ہو رہا ہے جس کی اجازت عمر شریف سے لے لی گئی ہے تو انہوں نے کہا کہ نبیل کو بولیں گردہ ڈونیٹ کرے تب عمر شریف کو بتایا گیا کہ اس کا گردہ کبھی میچ ہی نہیں ہوا تھا اور یہ نکاح تو بچوں کی پسند پہ کیا گیا عمر شریف کو بعد میں بتایا گیا کہ یہ لڑکا کرسچن تھا اور ہنا کے ساتھ پڑتا تھا اور اس سے شادی کرنا چاہتا تھا ہنا بھی اس کو پسند کرتی تھی جس کی وجہ سے اس کی ماں اور بھائی نے جھوٹ بول کر ہنا سے اس کا نکاح کر آیا اگر عمر شریف کو پتا چل جاتا کہ وہ لڑکا کرسچن ہے تو وہ کبھی بھی اس کی شادی نہیں کرواتے بقول عمر شریف کی اہلیہ کے ان کی خواہش تھی کہ ان کی بیٹی کا نکاح مدینہ پاک کی مقدس سرزمین پر ہو نبیل کے ساتھ نکاح کی حقیقت جاننے کے بعد عمر شریف شدید صدمے سے دوچار ہو گئے مگر بیٹی کی خاطر انہوں نے اس فیصلے کو قبول کیا اور ایک کروڑ اپے اپنی بیٹی کی اکاؤنٹ میں ڈال کر امریکہ چلے گئے جس کے بعد جباد عمر کی نیت ان پیسوں کو لے کر خراب ہو گئے اور اس نے پیسوں کو ہڑپنے کا پلان بنانا شروع کر دیا یہ وہی بھائی تھا جس نے اپنی بہن کو کڈنی ڈونیٹ نہیں کی تھی عمر شریف کے امریکہ چلے جانے کے بعد جباد عمر نے اپنے دوستوں اور فیملی کے لوگوں کے ساتھ مل کر غیر قانونی ٹرانسپلانٹ کا پلان کر کے ادھر ادھر سے ریکی کرنا شروع کی کہ کس جگہ پہ یہ الیگل ٹرانسپلانٹ ہوتا ہے وہ اپنے والد کے پاکستان آنے سے پہلے یہ ٹرانسپلانٹ کروانا چاہتے تھے کیونکہ عمر شریف کبھی بھی اس بات کے لیے راضی نہیں ہوتے یہ ان کی بیٹی کا غیر قانونی ٹرانسپلانٹ ہو جب جواد عمر ادھر ادھر ڈونر تراش کر رہے تھے اسی دوران ان کی ملاقات بدنامے زمانہ ڈاکٹر فواد ممتاز این گینگ کے ساتھ ہوئی جہاں جواد عمر نے ان کے ساتھ 25 یا 30 لاکھ کی ڈیل کی تب ان کو ڈاکٹر فواد نے الیگل ٹرانسپلانٹ کا طریقہ بتایا کہ کس طرح تم پیمنٹ کرو گے اور تمہاری بین ہنا عمر کو لاہور سے وہاں آزاد کشمی لے جایا جائے گا وہاں ان کا ٹرانسپلانٹ کر دیا جائے گا ناظرین یہاں حیران کن بات یہ ہے کہ اس سارے عمل میں جواد عمر کی والدہ بھی انوالو تھیں انہیں سب پتا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے صرف عمر شریف کو نہیں پتا تھا یہ ٹرانسپلانٹ الیگل ہے اور یہ کتنے پیسوں میں ہوا کیونکہ ان کو جواب کی طرف سے امریکہ پہنسنے کے چند دن بعد ہی کال کی گئی تھی کہ ابو مبارک و ہنا کے لیے ڈونر کا انتظام ہو گیا میں نے پچیس لاکھ میں ڈیل کر لی ہے آپ کی اجازت سے پیسے ٹرانسپر کرنے ہیں جس پہ وہاں موجود تمام فنکاروں اور عمر شریف نے خوشی منائی اور شکرانے کے نوافل ادا کیے اس خبر کے بعد عمر شریف نے جواد کو کہا یار دیکھ لینا ٹرانسپلانٹ ٹھیک ہونا چاہیے پیسوں کا ایشو نہیں ہے بچی کی زندگی کا معاملہ ہے جس کے بعد جواد نے عمر شریف کو فارن کر کے بتایا کہ ہم نے پچپن لاکھ روپے ڈاکٹر فواد ممتاز کو دے دیئے ہیں جس پہ عمر شریف نے سوال کیا کہ اس کی کوئی رسید کوئی ریسیونگ کوئی ثبوت ہے جس کے جواب میں جواد عمر نے کہا کہ کوئی ثبوت نہیں میں نے کیش میں ہی دیا ہے آپ فکر نہ کریں عمر شریف اس وقت جواد عمر کے سوئیے پر غصہ ہوئے کہ یہ کیا طریقہ ہے آپ کہیں سے ٹریٹمنٹ کروا رہے ہیں کہ اسی سرزری کے لیے ایڈوانس پیمنٹ کر دی نہ اس کا کوئی رسیونگ ہے نہ کوئی بل ناظرین جواد عمر نے اپنے والد کو بتایا کہ یہ آپریشن لاہور میں نہیں ہو سکتا اسی لئے ہمیں اسلام آباد جانا پڑے گا اور اسلام آباد میں یہ بڑا ہسپیٹل ہے وہاں کی ڈاکٹر سے ملاقات ہوئی ہے وہیں ہی ڈونر ہے اور ہمیں وہیں جانا پڑے گا جبکہ عمر شریف اس بات پر اگری نہیں ہوئے وہ چاہتے تھے کہ لاہور یا کراچی میں کسی اچھے ہسپتال اور ڈاکٹر سے علاج کروایا جائے لیکن جواد نے کچھ اور ہی پلان بنایا تھا اس نے اپنی بہن ہنہ عمر اپنی والدہ اور ایک ملازم کو ساتھ لیا آزاد کشمیر چلے گئے جہاں ان کی گاڑی موٹروے پر روک دے گئی اور تمام لوگ کسی لوکل مزدہ نوہ گاڑی میں آزاد کشمیر کی اس پہاڑی پر پہنچے جہاں ایک ہوتیل کے کمرے میں ہسپتال بنایا گیا تھا زریع عمر نے مزید انکشاف کی اور بتایا جب بھی عمر صلاح تو تصویر پڑھنے جاتے تو جواد کو فون کرتے اور میں کہتی کہ ہنہ کو آپریشن ابھی نہیں کروانا جب تک عمر خود نہیں ہوتے ان کی عدم موجودگی میں مت کروانا لیکن جواد عمر کہتا تھا میں ابھی کرواناں گا کیونکہ ٹائم کم ہے وہ اسلام آباد میں بہت بڑا ہسپیٹل اور ڈاکٹر ہے یہ باتیں کرتے وقت وہ زریع عمر کو تو ڈانٹ دیا کرتا تھا کہ بھائی آپ پاغل ہو گئے ہیں اتنا ٹائم نہیں کسی کو نہیں بتانا جس کے بعد زریع عمر نے جواد عمر سے کہا کہ عمر نہیں آسکتے تو کم از کم عمر فرینڈز کو بتا سکتے ہیں تمہارے ساتھ ہونے چاہیے تاکہ کوئی تکلیف نہ ہو سب منس کرنے لیکن جواد عمر کہتا کہ آپ پاغل ہو گئی ہیں کسی کو نہیں بتانا یہ بات کسی کو نہیں پتا چلنی چاہیے پھر کشمیر کے کسی گندے سے کمرے میں ہنہ کا ٹرانسپلانٹ کیا گیا اور ڈاکٹر فواد نے کہہ دیا کہ ٹرانسپلانٹ یہ بات میرا کوئی تعلق نہیں اس کے بعد آپ جانے آپ کا مریض جس کے بعد جواد ڈرتے ہوئے ہنہ کو لے کر لاہور کی طرف نکل گیا جب لاہور کے لیے نکلے تو اس وقت ہنہ کے ٹرانسپلانٹ کو چند گھنٹے گزرے تھے لاہور پہنچے تو اگلے ہی دن ہنہ کی طبیعت خراب ہو گئی جب اس کی طبیعت خراب ہونا شروع ہوئی تو جواد ہسپیٹل ڈھونڈ رہا تھا کس ہسپتال جاؤں جہاں سوال نہ کیا جائے کہ آپ نے ٹریٹمنٹ کہاں سے کرایا اگر یہاں کسی کو پتا چل گیا کہ غیر قانونی ٹریٹمنٹ ہے ہسپتال انتظامیہ فوری طور پر ایف آئی آر درش کر دا دے گی اس سارے معاملے سے بچنے کے لیے اور دیگر لوگ پہنچے جس کے بعد پہلی دفعہ جواب نے سما بیورو چیف لاہور نعیم حنیف کو کال کی کہ نعیم بھائی یہ مسئلہ ہو گیا کس کریں فیلحال ہنہ کی طبیعت بہتر ہونے تک ان کو کہیں یہاں سے چلے جائیں اگر ان کو پیسے دینے پڑتے ہیں تو میں دے دیتا ہوں جس کے بعد نعیم حنیف نے ایف آئی آ کے اہلکاروں کے ساتھ بات کی اور بتایا کہ ہنہ عمر ہیں عمر شریف کی بیٹی ہماری بتیجی ہیں لہٰذا جو بھی ہے بیٹھ کر ڈسکس کر لیتے ہیں اس کے بعد جو کس غیر قانونی ہے اس کا کیا قانون ہے کیا سزا ہے کون ذمہ دار ہے کیا ایشو ہے سب دیکھ لیں گے ابھی آپ اس کا ٹریٹمنٹ ہونے دیں جس پر ایف آئی اے اور پیوٹا اہلکاروں نے کہا ٹھیک ہے اور وہاں سے چلے گئے نعیم حنیف کی کال کے بعد اگلے دن ہنہ کی طبیعت زیادہ خراب ہوئی اور اسی رات ان کی ڈیتھ ہو گئی جب ہنہ کی ڈیتھ ہوئی تو جاباد نے نعیم حنیف کو کہا کہ آپ عمر شریف کو یہ بات بتائیں کہ ان کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ابو کو فوراں پاکستان بلائیں جس کے بعد نعیم حنیف نے عمر شریف کو ساری صورتحال بتائی کہ ہنہ کی طبیعت خراب ہے وہ آپ کو بلا رہی ہے جس کے بعد عمر شریف نے اپنا ٹور کمپلیٹ کیے وغیر کینسل کیا کیونکہ ادھر ان کی اکلوتی بیٹی چلی گئی تھی وہ اپنی اہلیہ زرین کے ساتھ واپس پاکستان روانہ ہو گئے جب وہ پاکستان آئے تو نعیم حنیف کے مطابق انہوں نے جواد عمر کو کہا کہ فلائٹ کا ٹائم ہو گیا ہے ائرپورٹ چلیں جس پر جواد نے ان کے ساتھ جانے سے انکار کیا اور بیورو چیف سما نعیم حنیف اور جواد کے مامو عمر شریف اور ان کی اہلیہ کو ائرپورٹ لینے گئے جہاں نعیم حنیف نے انہیں بتایا کہ عمر بھائی ہم سب نے بہت کوشش کی کہ ہنہ کو بچا سکے مگر قدرت کا کیا قانون یہ سنتے ہی عمر شریف گاڑی میں بے ہوش ہو گئے جب وہ موڈل ٹاؤن اپنے گھر پہنچے تو انہوں نے گھر پہنچتے ہی سب کے سامنے جواد کو بیٹی کا قاتل کہنا شروع کر دیا کہا کہ یہ ہنہ کا قاتل ہے اس نے بیٹی کو مارا اس وقت تک یہ بات نہیں کھلی تھی کہ جواد اور اس کی ماں نے ہنہ کا غیر قانونی ٹرانسپلانٹ کرایا یوں دولت کی حوث نے ایک بھائی کو بہن کی جان لینے پر مجبور کر دیا سارے عمل کے دوران جواد نے ایک کروڑ اوپے ہنہ کی آکاؤنٹ سے لیے تھے جب کہ عمر شریف سے اور پیسوں کا بھی مطالبہ کرتے رہے ناظرین اس سارے کیس کے دوران سب سے اہم بات یہ ہے کہ جب ڈاکٹر ثواد کا گینگ پکڑا گیا تو جواد عمر نے اس کے ساتھ تیرہ ملین کی ڈیل کی وہ انہیں پہچانے گا ہی نہیں کیونکہ انہوں نے ہنہ کا ٹرانسپلانٹ کیا تھا یوں جواد ایک طرف ہنہ کے ٹرانسپلانٹ کی رقم بھی واپس لے گیا اور ساتھ تیرہ ملین اور بھی لیے اور ان کو پہچاننے سے انکار کر دیا جس کے بعد ہنہ کے قاتل اس کے بھائی کی وجہ سے آزاد ہو گئے اسی وجہ سے عمر شریف نے ہمیشہ جلاد کو ہنہ کا قاتل کہا